آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کوجی کوٹ ایرپورٹ ہاتھ سے پر جو گھٹنا سامنے آئی ہے اس میں کئی ایسے چشمدید ہیں ان کی بھی جانکائی نکل کے آئی ہے آپ کو بتا دیں اس گھٹنا میں اب تک 18 لوگوں کی جانکائی ہے وہیں 127 لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں ان میں سے کئی کرٹیکل ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے دوبائی سے کیرل آ رہے ایر انڈیا کے ویمان ہاتھ سے کی ہائی لیول جانج بھی شروع ہو گئی ہے پلین کا ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کوکپٹ وائس ریکارڈر بھی برامد ہو گیا لیکن اب نیوز نیشن پر کوجی کوٹ ہاتھ سے کے چشمدید سے ملیا آپ سی آئی ایس ایف کے جوان عجید سنگھ ویمان ہاتھ سے کے وقت ہوای اڈے پر ہی تینات تھے اور انہوں نے ایر انڈیا ایکسپریس کے ویمان کو پیرامیٹر روڈ کی اور گرتے دیکھا تھا کیا کہا انہوں نے آئیے جانتے ہیں موسیقی موسیقی ہم لوگ سیاہ سب آلے ہیں اندر سے ریسکیو کر رہے تھے پیسنجرز کو او سب باہر نکار رہے تھے گیٹ نمبر ایٹ سے ایمبولنس آئیں ان میں سب ریسکیو کر رہے تھے پیسنجرز کو ڈالے جائیں تو دوبائی سے کوجکوٹ آ رہا تھا ہے پلین اور وہیں پر جب یہ لینڈ کر رہا تھا تب حادثے کا شکار ہوا کچھ جانکاری آپ کو کوجکوٹ ائرپورٹ کے بارے میں دیتے ہیں آخر یہ ہوای اڈا کس طرح کا ہوای اڈا ہے بھارت میں کون کون سے اڑانے یہاں سے سنچالیت ہوتی ہیں تو کوجکوٹ ہوای اڈا جو ہے بھارت کا گیاروہ سب سے ویست ہوای اڈا بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک ماتر ایسا ہوای اڈا ہے جو ایر انڈیا ایکسپریس کا آپریٹنگ بیز بنا ہوا تھا ابھی دوبائی سے آنے کے لیے کیونکہ یہ فلائٹ ابھی کوئی سی چلنے ہی رہی انٹرنیشنل سائٹ باقاعدہ سرکار کی طرف سے چلائی جاری ہے انہی میں یہ ہوای اڈا تھا ٹیبل ٹاپ رنوے والا کیرل کا ایک ماتر ہوای اڈا ہے یعنی کہ ایسا ہوای اڈا جو ٹیبل ٹاپ کے آکار میں ہے جس کے چاروں طرف خائیاں بنی ہوئی ہے دیش کے خطرناک ائرپورٹ میں اس کا نام شمار ہوتا ہے باقاعدہ اس کے لیے ڈی جی سی اے کی ایک چٹھی بھی ابھی ایسی ہے جو سامنے آ رہی ہے دیش کے خطرناک ائرپورٹ میں شمار ہے رنوے صرف نبی میٹر کا ہے یعنی کہ ذرا سی چوک ہوئی تو کھائی میں جانا بلکل تیم آنا جاتا ہے اور اسی لیے یہاں پر بہت خاص جو ائرپائلٹ ہوتے ہیں انہی کو اڑان برنے کی آل لینڈ کرنے کی اجازت ہے پاڑی پر بنا ہے دونوں اور کھائی ہے یعنی کہ آگے اور پیچھے دونوں اور کھائی ہے اور سائیڈ میں بھی یہاں پر بڑا گیپ ہے تیرہ اپریل 1988 کو یہ کھولا تھا اور اس کے بعد لگاتار یہاں سے فلائٹ سنچالیت ہو رہی ہے دو فروری 2006 کو انتراشتے ہوای اڈے کے طور پر اس سے سنچالیت کیا گیا مدینہ اور جدہ کے لیے حج کی اڑانے بھی یہاں سے سنچالیت کی جانے لگی تو یہ کوجی کوٹ ہوای اڈا ہے جس کے بارے میں سائی ڈیٹیل ہم نے آپ کو دی لیکن کیرل ویمان حادثے پر سب سے بڑی خبر جو اس وقت آ رہی ہے وہ ہم آپ کو اتا دیتے ہیں کالی کٹ ائرپورٹ کو 2019 میں ڈی جی سی اے نے ایک نوٹیس دیا تھا اور اس نوٹیس کے بعد اب کئی ساری چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے اس نوٹیس میں ساف ساف لکھا ہے کہ ائرپورٹ کے حالت خراب ہے مینٹیننس کی ضرورت ہے اور اسی باوت یہ نوٹیس جاری کیا گیا تھا یہ تصویر سوشل میڈیا پر خوبارل ہو رہی ہے اس نوٹیس کی اور اس میں ساف ساف ان جگہوں کو انہیت کیا گیا ہے چنہیت کیا گیا ہے جس کے ذریعے یہاں پر بڑا حدثہ کبھی بھی ہو سکتا تھا خراب مینٹیننس کو لے کر نوٹیس ملا تھا پانی جمع ہونے کی بات سامنے آئی تھی یعنی کہ رنوے پر پانی جم جاتا ہے صحیح سے سلوپ نہیں تھا ساتھی رنوے پر کریک بھی ہے یہ سب سے بڑی بات اس میں نکل کر سامنے آئی ہے ربر جمع جیسے ماملے سامنے آئے ہیں یعنی کہ جو پانی تھا وہ ربر جمعوں کی وجہ سے اور زیادہ جم جاتا تھا نکاسی نہیں تھی ائرپورٹ کا رکھ رکھاؤ جو تھا وہ صحیح پیمانوں پر نہیں کیا جا رہا تھا اور اسی لیے سمائے رہتے سرکشہ وستہ سے جڑے قدم اٹھانے کے لیے اس میں نردیشت کیا گیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا وقت گزر گیا اور اس بابت کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اور اس طرح سے اس کی پرندیتی سامنے آئی تھا پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ڈی جی سی اے نے کالیکیٹ ائرپورٹ کو ایک شوکاز نوٹیس جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انسپیکشن کے دوران پایا گیا کہ اس رنوے پر ایکسیسیوٹ ڈپوزٹ آف ربر اور کئی جگہ پر پانی جمع ہوتا ہے ساتھ ہی رنوے پر کئی جگہ پر کریکس بھی دیکھے گئے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا ان وجہوں سے ہی یہ حادثہ ہوا ہے یا پھر ویمار میں کوئی تبدیقی خرابی آئی تھی یا پھر کسی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ایسے میں اب سب کی نظریں بلیک بوکس پر ہے کیونکہ ان سبی سوالوں کا جواب بلیک بوکس کو کھنگالنے کے بعد ہی مل پائے گا ویڈیو جنرلیس منیش کے ساتھ اثر مشتاک نیوز نیشن بینگلورو تو یہ سب جانچ کا وشہ ہے اور بلیک بوکس مل گیا ہے اس پلین کا جس کے ذریعے ساری چیزیں بھی اب سامنے آ جائے گی لیکن ان تمام پہلووں میں ایک چیز اور زیادہ مہتپون یہ آ رہی ہے یہ جو پائلٹ تھے دیپک وصن ساتھے جن کی سوچ بوچ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بچی ہے ورنہ یہ حادثہ بہت بڑا ہو سکتا تھا چار تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہ ویمان درگھٹنا گرس ہوا رنوے پر پاری بھرا ہونے کی وجہ سے یہ رنوے سے آگے نکل گیا اور آگے 35 فیٹ نیچے جب اس کے اگلے حصے پر زیادہ وزن پڑا تب یہ دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا اور اس کے بعد اس میں آگ نہیں لگی یہ غنیمت رہی بننا ہے یہاں پر موت کا آقلہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا تو ایویشن ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں ساتھی کوجی کوٹ حادثے پر سب سے بڑا خلاصہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آج شام سات بجے دیکھئے گا ایویشن ایکسپرٹ اس معاملے پر کسے ذمہ دار مانتے ہیں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں ریلیف ٹیم کو بیچتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ جودیشل انکوائری اس میں آرڈر کریں گے کیونکہ ایک ایشو یہ ہے کہ جو ڈی جی سی اے ہے جو اس کی انویسٹگیشن کرتا ہے وہی دیش کی سیفٹی کے لیے ذمہ دار ہے تو یہ وہی حال ہے کہ چوری جو ہے کوتوال بناوا ہے تو جہاں وائیلیشن سے ان کو آپ جو ہے پروپر انویسٹگیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو اس چیز کو خاص طور پر دیکھنا ہوگا اور اس بار خالی پائلٹ اور ایر لائنس کے رول کے ساتھ ساتھ ایٹی سی کی بھی جو فنکشنگ ہے اس کو آپ کو چیک کرنا ہوگا تو کوجی گھوٹ پر ہوئے اس حادثے کو لے کر نیوز نیشن سب سے بڑا خلاصہ کرنے والا شام سات بجے بلکل مت دیکھنا بھولیے گا یہ سب سے بڑی ہم خبر آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کس کی یہاں پر کمی تھی خامی تھی جس کے چلتے اتنا بڑا حادثہ سامنے آیا ہے کوجی گھوٹ کے جس کالکٹ ایرپورٹ پر یہ پورا حادثہ ہوا اس کا رنوے اپنے آپ میں انوکھا ہے کیونکہ یہ عام رنوے کے مقابلے کافی چھوٹا ہے پاڑی کی چھوٹی پر بنا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کوجی گھوٹ ایرپورٹ آخر کیوں اتنا خطرناک مانا جاتا ہے اوپر نیلا آسمان نیچے گہرا سمندر اور دور دور تک فیلی ہریالی جب جہاز کوجی گھوٹ ایرپورٹ کی طرف بڑھتا ہے تو کھڑکی سے نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے مگر جیسے ہی لینڈ کرنے کے لئے جہاز رنوے کے پاس پہنچتا ہے تو دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کیونکہ کاریپور ایرپورٹ ایک ٹیبل ٹاپ رنوے ہے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے یہاں لینڈنگ اتنی ہی زوکھی مھری ہوتی ہے کیونکہ یہ رنوے کافی اچائی پر ہے اور اس کے آسپاس گہری کھائی ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیبل ٹاپ رنوے پر ویمان کی لینڈنگ کرانے والے پائلٹ کو خاص پرکشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ٹیبل ٹاپ رنوے ہوتا کیا ہے یہ رنوے پٹھار یا پہاڑ کے شکھر پر ہوتا ہے آم رنوے کے مقابلے ٹیبل ٹاپ رنوے کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے کئی بار دونوں طرف گہری ڈھال اور نیچے گھاٹی ہوتی ہے یہاں جرا سی چوک بڑے ہاسوں کا سبب بن سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسپیسل ٹرینڈ پائلٹ ہی پڑان بھرتے ہیں کیرل کے کاریپور ائرپورٹ پر جہاں ہاتھا ہوا وہ کوجی کوٹ سے قریب 28 کلومیٹر دور ہے مگر آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہندوستان کا گیاروہ سب سے ویسٹ ہوای اٹھا ہے اور ٹیبل ٹاپ رنوے ہونے کے کارن یہاں ہاتھوں کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے دوبائی سے آ رہا ائر انڈیا کا بشیش ویمان جو کی بندے بھارت مشن کے تیار بھارتیوں کو لے کر آ رہا تھا کوجی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہاتھ سے کشکار ہو گیا سوال اٹھتا ہے کہ تا بڑا حصہ کیسے ہو گیا کیا کوجی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بھوگوری کی ستھی ایسی ہے جو کسی بیبتے بڑے ہاتھ سے کو دعوت دے سکتی ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو سیدھے لے کر چلتے ہیں گوگل ارث کے زریعے کوجی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گوگل ارث کے زریعے یہ تصویر ہم نے کوجی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی نکالی ہے کوجی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ دراصل ایک ٹیبل ٹاپ ائرپورٹ ہے ٹیبل ٹاپ ائرپورٹ کی پریبھاشہ یہ ہے کہ ایسا ائرپورٹ جو پہاڑی کے اوپری حصے پر بنا ہو یعنی ٹاپ پر بنا ہو اور اس ائرپورٹ کے چاروں اور کھائی ہوتی ہے اسی لئے اسے ٹیبل ٹاپ ائرپورٹ کہا جاتا ہے یہ کوجی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ کے چاروں اور آپ کو کھائی دکھائی دے رہی ہے کچھ ویمان یہاں پر آپ کو کھڑے دکھائی دے رہے ہیں یہ اس ائرپورٹ کا رنوے ہے اور یہ اس ائرپورٹ کا administrative block ہے جو ایٹیسی اور دوسرے ادھیکاری یہاں پر بیٹھتے ہیں دراصل اس ائرپورٹ کو آپ دیکھئے اور سمجھئے کہ اس کی بھوگولی استثتی خطرناک کیوں ہے یہ اس ائرپورٹ کا ایک حصہ ہے یعنی ایک انڈ ہے اس ائرپورٹ کی رنوے کی لمبائی جو ہے وہ قریب 6000 فٹ ہے یعنی اچھی کاسی لمبائی ہے لیکن جہاں پر یہ رنوے سماپت ہوتا ہے یہاں پر اس کے آگے کھائی ہے یعنی اگر ویمان یہاں سے overshoot کرتا ہے اس رنوے کو تو وہ سیدھے اس 30 فٹ گہری کھائی میں جا کر گرے گا یعنی ایک بڑا حصہ ہوتا ہو سکتا ہے یہاں ویمانوں کی لینڈنگ کے لیے کافی کم جگہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بار فسلنے کے بعد پائلٹ کی لاکھ کوشش کے باوزود جہاد کو سمحلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ یاتریوں سمیت کھائی میں جا گیرا پرتیت ہوتا ہے کہ جو امپیکٹ ہوا ہے بیکوز جو لینڈنگ ہوئی ہے لینڈنگ کا جو ٹیبل ٹاپ رنوے ہے رنوے کے بعد جو ایک طرح سے گڑھا نمہ علاقہ ہے وہ رنوے سے ہائٹ میں کافی ڈیفرنٹ ہے لگ بھگ 20-30 سویٹ کا ڈیفرنس کہا جا رہا ہے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی ڈیفرنس ہو اس کے چلتے کیونکہ فلائٹ جو ہے سپیڈ میں ہوگی تو یہ امپیکٹ کافی زبردست ہوا ہے حالانکہ کی کیرل کا کوجی کوٹ ہندوستان کا اکلوتا ٹیبل ٹاپ رنوے والا ائرپورٹ نہیں ہے دیش میں تین اور ایسے ائرپورٹ ہیں مگر کرناٹک کے مینگلو ائرپورٹ کو چھوڑ کر کہیں اور ایسے ہاتھ سے نہیں ہوئے نویڈا سے راکیس پانڈے کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن